السلام علیکم عزیز طالبات آج ہم اردو کی دسویں جماعت کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے پرستان کی شہزادی اور اس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی جن کا اصلی نام سید ولی اشرف تھا اور کلمی نام اشرف صبوحی تھا آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی گھر پر حاصل کی آپ ایک صاحب ترزدیب تھے اردو زبان خصوصا دہلی کے مختلف طبقوں کی گولچار اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر پوری گریفت رکھتے تھے تصانیف دیکھیں دلی کی چند عجیب ہستیاں بھبار کاروان جھرو کے سلمہ اور بن باسی دیوی پرستان کی شہزادی سیدانی بی کی کہانی ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے مغلانی تھی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور بیوکی کا زمانہ انہوں نے اپنی ہنرمندی کے سبب گزارا بڑی بڑی بیگمات کے وہ کپڑے سیاہ کرتی تھی بہت سخی خاتون تھی انہوں نے جوانی میں خوب کمایا لیکن اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کے نہ رکھا جب بڑھاپا آیا تو انہیں ہوش آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہے تو پھر وہ میر صاحب کے گھر رہنے لگی مگر انہوں نے چونکہ ساری ام کام کیا تھا تو یہاں انہیں مفت بیٹھنا پسند نہیں تھا اس لیے وہ گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں لگی رہتی تھی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے پرستان کی بھی سیر کی ہے اور وہاں کے بادشاہ کی بیٹی کا جہیز بھی ٹانکا ہے ایک دن انہوں نے میر صاحب کی بیوی کو اپنے پرستان کی داستان سنائی پرستان میں دن رات کیسے ہوتے ہیں پریاں کیسی ہوتی ہیں اور وہاں کے کھانے وہاں کے لباس اور وہاں کے محلات کے کا ذکر بڑی خوبصورتی اور امدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس سبت کی جو قصود حصیت ہے وہ روزمرہ اور محاورات کا خوبصورتی سے استعمال ہے بڑی امبہ منظرکشی کی گئی ہے پرستان کی دلی کی چند عجیب ہستیاں اس کتاب سے یہ سبق آپ کا لیا گیا ہے مشکی سوالات اگہدہ سے پیڈی ایس فائل میں دیئے گئے ہیں